دوستو ہم لوگ بہت سارے MCU solve کرتے ہیں الگ الگ examination میں میں UPSC CSE کے لیے بچوں کو train کرتا ہوں بہت ساری tricks ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ کو کسی سوال کے بارے میں نہیں بھی پتا ہو اس کا جواب نہیں پتا ہو پر اپنے guesswork سے جو آپ نے acquire کی ہوئی knowledge ہے اس کی مدد سے آپ ان سوالوں کو easily solve کر سکتے ہیں اور آج جو میں چیز آپ کو سکھانے والا ہوں اگر آپ اس چیزوں کو implement کرتے ہو اپنی life میں تو آپ کا definitely 10 to 20 marks کا increment آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کے examination میں as well as آپ کی test series میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کی کیا UPSC CSE یا جو انے examination ہوتے ہیں ان کو solve کرنے کے کوئی cheat codes ہوتے ہیں کچھ تو ہوتا ہوگا نا کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہوں گی جس سے ہم لوگ اپنے marks enhance کر سکتے ہیں جو کچھ زیادہ تر competitive examination میں آج کل multiple choice question آ رہے ہیں in the phase 1 ہے نا phase 2 میں چاہے وہ subjective questions کی طرف transfer ہو جاتے ہیں کچھ smart tricks ہوتی ہیں جن کی مدد سے آپ سوالوں کو solve کر سکتے ہو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو لوگ بولتے ہیں نا کی بھائی guesswork 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 آپ تبھی کر سکتے ہو تو جب آپ کے پاس پہلے سے pre requisite knowledge ہے بینہ پہلے سے knowledge gain کیے ہوئے آپ directly کوئی guesswork نہیں کر سکتے ہو اس کو intelligent guessing کہتے ہیں جس سے سب لوگ کہتے ہیں کہ guesswork کرنے سے بہت اچھا marks آ جائیں گے guesswork بھی intelligent guessing ہونی چاہیے میں آپ کو آج کو سوال بھی solve کر کے بتاؤں گا کہ بھائی وہ guesswork کیسے ہوتا ہے کیسے work کرتا ہے دیکھو کوئی secret نہیں ہے بہت سائے لوگ آپ کو بہت سائے techniques بتاتے ہیں نا elimination technique one of the famous technique ہے میں بھی آپ کو technique بتاؤں گا پر اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہاں پہ main آپ لوگوں کا brain apply ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کہاں پہ lag کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا استعمال کیسے کرنا ہے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ استعمال کیسے کرنا ہے تو کیسے ہی کیسے استعمال کریں گے کچھ چیزیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے پہلی چیز کہ سارے سوال بھائی equal marks رکھتے ہیں تو آپ کے brain کے اندر نا وہ calculation رہنی چاہیے cut off بھی آپ کے brain میں ہونی چاہیے آپ اگر UPSC CSE کا paper attempt کر رہے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی this is the cut off یہ clear کروں گا تو definitely اس سال clear ہو جائے گا Realization is very important دوسرا اگر آپ کو زیادہ marks fetch کرنا ہے تو اپنی knowledge کو apply کرنا سیکھو صرف اور صرف knowledge gain کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس کا application ضروری ہوتا ہے مان لو آپ نے گاڑی چلانا سیکھ لیا اور گاڑی کبھی چلا ہی نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھے driver بن گئے صرف گاڑی چلانا سیکھنے سے آپ اچھے driver نہیں بنتے ہو practice کرو جو چیزیں acquire کیا اس کو use کرو last but not the least negative marking is good for you یہ مان لو کیونکہ اس سے competition اچھا ہوتا ہے اور selection بھی بہتر رہتا ہے اگر آپ پچھلے ایک سال سے پریاز کر رہے ہو knowledge acquire کر رہے ہو تو اس پورے process میں آپ اتنا سمجھ جاتے ہو کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے اور interlinking سے سوال solve کرنا آپ لوگوں کے لئے ضروری ہو جاتا ہے وہی tricks ہم لوگوں کو آج کے session میں apply کرنے ہیں now اس کے ساتھ ساتھ دوستو minimum number of questions آپ کیا attempt کرنے والے ہو یہ بھی آپ کے brain میں ہمیشہ رہنا چاہیے minimum marks minimum marks آپ کے رہنے چاہیے minimum number of questions کتنے attempt کرنے ہیں وہ رہنے چاہیے کتنے ہونے چاہیے تیکھو on and approach 80-85 questions تو آپ کو attempt کرنے ہی کرنے ہیں میں آپ کو اتنا fact بتاتا آپ جب paper دوگے آپ کو 50 questions کے آس پاس سوال آتے ہوں گے آتے ہونے کا مطلب ہے آپ کو short short آتے ہیں 40-50 questions کے بیچ میں vary کرتا ہے مطلب 80-100 کے بیچ میں وہ جو extra 10-20 number کا game ہے وہاں پر آپ کو الگ-الگ techniques کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور جو ویکتی ان techniques کا اچھے سے استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے اس کا نام mains کی list میں آجاتا ہے یہ prelims کا fact ہے ٹھیک time allocation بھی آپ کے مند میں رہنا چاہیے اور دوستو سوالوں کے بارے میں یا question paper کے بارے میں please predict نہ کریں never ever predict کہ آپ نے ایک page دیکھا اور دماغ میں آپ نے prediction بنا لی کہ بھائی اس paper تو بہت جدہ tough ہے مان لو آپ کا set number D ہے شروع میں سارے medieval India کے سوال آگئے medieval India آپ پڑھ کے نہیں گئے تو آپ کے لئے تو tough ہو گیا پر مان لو کسی کا set A ہے اور اس ویکتی نے پولیٹی پڑھی ہوئی ہے اس کا سب سے پہلی پولیٹی کے سوال آگئے وہ جو confidence development ہے نا وہ اس تین گھنٹے میں آپ کا result decide کر دیتا ہے تو یہ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو predict نہیں کرنا ہے بھائی کچھ بھی کہ paper easy ہے paper مشکل ہے بینہ سب کچھ solve کیے ہوئے ہم جنرلی elimination method کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ elimination method کا استعمال ہوتا کیسے دیکھو process جو ہے elimination کا اس کا simple مطلب یہ ہے کہ ہمیں identify کرنا ہے کہ سب سے بہتر option کونسا ہے اور یہ کیسے ہوگا اس کی ایک simple trick ہے آپ کے پاس knowledge ہے آپ نے کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کری ہے آپ کو اس جانکاری کو implement کر کے جو option ہے اس کو eliminate کرنا پر اس کے لئے آپ کے پاس prerequisite knowledge ہونی چاہیے یہاں پہ ہم تکہ واجی نہیں کر رہے ہیں we are doing this we are scientifically solving questions we are using mere science ہم کوئی تکہ رہانا نہیں سکھا رہے ہیں یہاں پہ ہم science کا استعمال کر رہے ہیں intelligent guessing کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ intelligent guessing یا elimination technique paper میں you will be shocked paper میں لگ بھک پندرہ سے بیس سوالوں کے اندر applicable ہو جاتی ہے imagine کر کے دیکھو 30 سے 40 marks 30 to 40 marks آپ لوگوں کے اس elimination technique سے آ سکتے ہیں ان کو لگانا بھی بہت easy ہوتا ہے اور میں نے کیا بتایا prerequisite knowledge ہونی چاہیے پہلے سے دماغ میں وہ چیزیں ہونی چاہیے جیسے چلو اس کا استعمال کرتے ہیں دیکھو elimination کی مدد سے ہم لوگ بہت سایے سوال کر سکتے ہیں اور اگر آپ میری class میں UPSC CSA کے لابا اور کسی exam کے aspirant ہیں تو بھی آپ اس technique کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹرک جو آپ کی ہوگی وہ depend کرے گی context پہ آپ کے perspective پہ familiarity پہ اور options پہ ٹھیک ہے difficulty level کے حساب سے elimination technique کی application بھی دھیرے دھیرے change ہو جاتی ہے بات کریں گے how to calculate it now اگر آپ نے مان لو آپ کے پاس 4 option ہے 1, 2, 3, 4 ہے نا you have 4 options you have a b c d you have 4 options اگر آپ ایک option کو eliminate کرتے ہو تو آپ کے صحیح answer تک پہنچنے کے chances بڑھ جاتے ہیں دوسرے option کو eliminate کرتے ہو تو آپ 50-50% پہ آ جاتے ہو اور جہاں آپ نے یہ 50% والا mark achieve کیا مہا پر اس سوال کو خالی چھوڑنا بالکل بیکار ہے مہا پہ solve کر کے ہی آنا ہے آپ کو سوال کو main مقصد ہمارا یہی ہے اور جہاں آپ نے یہاں پہ اسے solve کر دیا تو یہ من لوں آپ کے دو نمبر extra ہوگا اور دو نمبر سے تو دنیا بدل جاتی ہے ہم لوگ یہاں پہ UPSC کا previous year question لیں گے let us take a previous year question of UPSC آپ لوگ بھی اس سوال کو solve کرو اپنے اپنے ساتھ consider the following liquid assets demand deposit with banks time deposit with banks saving deposit with banks and currency یہاں پہ آپ لوگ دیکھو ترل سمپتی کا ویچار کریں بینکوں کے پاس جماں بچت یا مدرہ ترل ترل تک گھٹے کرم میں ان پری سمپتی وں کرنٹ اکاؤنٹ یا saving اکاؤنٹ میں پیسے جما کرتے ہیں ان کو جب بھی چاہے ہم bank سے demand کر کے نکل بہا سکتے ہیں تو وہ کس کے اندر آ جائے گا وہ demand deposit آجائے time deposit میں کیا چیز آئیں گی time deposit میں آگا دوستو جیسے ہمارے fd ہوتے ہیں ہمارے rd ہوتے ہیں ان کے maturity کا time ہوتا ہے there is a maturity time ٹھیک ہے اسی لئے اس کے نات saving deposits with banks اوکی یہ جو آپ لوگ saving پیسے ڈالتے ہو اور currency ٹھیک چلیے ہمیں یہ بتانا ہے saving deposit جیسے ہم لوگ small saving schemes کے اندر ڈال دیا باقی سائی چیز کے اندر ڈال دیا وہ سائی چیز ہمیں بتانا ہے کہ liquidity کے اندر کون کون سی چیز ان کی liquidity گھٹی جاتی ہے کرم گھٹا جاتا ہے چلو اس کو solve کرتے ہمیں کچھ نہیں بتائے کیا ہے کیا نہیں ہمیں liquidity کا مطلب سمجھ میں آ رہا تو یہاں پہ کرنسی ہی سب کرنسی سے liquid کیا ہوگا یہاں پہ ہم لوگ کو currency نکال نہیں پڑے گی اسی کے ادھار پہ ہم liquidity دیکھ رہے ہیں ہمیں پتہ کرنسی سے liquid کچھ نہیں ہوگا اس کا مطلب ہمیں گھٹے کرم میں لگانا ہے تو currency last میں تو بالکل آئے گا نہیں ٹھیک ہے currency last میں نہیں آئے گا تو یہ بھی گیا اور یہ بھی گیا اور مجھے پتہ ہے کہ currency ہے وہ سب سے پہلے آنی چاہیے 4 4 4 جہاں میرے chances 33% تھے سوال کو صحیح کرنے کے میں میرے اپنے chances ریس کر دی 50 50 percent اب اب یہاں پر time deposit اور demand deposit میں compare کرو چلو time deposit میں maturity ہے تو جس سمیں میرے کو asset چاہیے مجھے نہیں ملے گا demand deposit کے اندر جس سمیں مجھے asset چاہیے پیسے چاہیے مجھے ملتا ہے میں ATM جاتا سوائٹ کرتا ہوں پیسے لے آتا ہوں اس کا مطلب کی کم liquid time deposit ہے مطلب 1 پہلے آئے گا اور 2 بعد میں آئے گا ٹھیک اب ان دونوں options میں میں اگر compare کروں تو D والے option میں 1 پہلے آرہ ہے 2 بعد میں آرہ ہے and this is the correct answer D is the correct answer یہاں پر میں نے کوئی knowledge کا زیادہ استعمال نہیں کیا میں نے صرف کیا کیا ہے elimination کی مدد سے میں answer تک پہنچا ہو this is how our elimination technique work ٹھیک چلو ایک اور سوال دیکھتے ہیں یہ بھی UPSC کا previous question یہ politika which one of the following bills must be passed by each house of the indian parliamentary separately by the special majority special majority special majority کیا ہوتی hai two third of present and voting plus 50 percent of the total strength of the house special majority یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون سا bill must be passed by each house of the indian parliamentary separately by special majority ان میں سے کون سا bill الگ الگ separately parliament کے دونوں house مطلب لوگ sabhah اور راج sabhah کو الگ الگ special majority سے پاس کر رہا ہوتا ہے مال مجھے نہیں پتا مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ یہ بل کس کے وارے میں بات پر میں تھوڑا تھوڑا پارلیامیٹ والا چپٹر ایم لکشمی کانت کا پڑا ہوا ہے پہلا option دیکھتا ہوں ordinary bill یہ تو bill ordinary ہے نام ہی سجیسٹ کر رہا ہے اور ordinary bill میں ہمیں لوگوں کو simple majority چاہیے ہوتی ہے 50% of president voting تو اس کا مطلب یہ option ہوگا ہی نہیں chance raise ہوگا ٹھیک دوسرا money bill no money bill کے اندر ایک خاص بات ہے کتنا ہمیں پتا ہے article number 110 کے اندر money bill کے بارے میں mention ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ money bill کے اندر لوگ سبھا کی powers زیادہ ہوتی ہیں لوگ سبھا money bill کو pass کرتی ہے اور لوگ سبھا کے speaker یہ certify کرتے ہے کہ یہ bill money bill ہے اور اس کی وجہ سے راج سبھا کی powers کم ہو جاتی ہیں راج سبھا پاس کر رہے نہ کرے ضروری نہیں ہوتے کہ راج سبھا کو پاس کرنا ضروری ہو جاتا money bill کو اس کا مطلب یہ ہے کہ separately والے جو special majority والے وہ بھی اس کے اوپر اپلائے نہیں ہونا چاہیے میں زیادہ knowledge کا یہاں پر اپیوگ نہیں کر رہا میں صرف elimination method کا استعمال کر رہا میں ہٹا دیا یہ money bill side کر دیا اب money bill is a kind of finance bill بج اچھا بجٹ ہو گیا نا وہ چیز ہو گئی تو اس میں بھی ایسا ضروری نہیں ہے یہ بھی میں اٹا دیا میرے پاس ایک option بچا constitutional amendment bill میں نے اسے صحیح کیا اور plus کے دو number achieve کی with the help of elimination technique ٹھیک ہے ایک اور سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو بار بار سوال اس لئے کر آرہ رہا ہوں جس سے آپ کو پتا لگ جائے the banker required to maintain a certain ratio between their cash in hand and total assets bank کو کچھ ratio maintain کرنا پڑتا ہے جو ان کے پاس cash in hand ہے اور جو total asset ہے اسے ہم لوگ کیا بولتے ہے statutory bank ratio statutory liquid ratio central bank reserve یا central liquid reserve سوال کا جواب commit box میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پتا دیکھو اس سوال کو solve کیسے کریں چلیے اس پورے کے پورے سوال میں جو پیچھے ہم لوگ نے دیکھا جو option A option C option D option A C اور D option A C اور D اس کو easily eliminate کیا جا سکتا ہے کیسے ہمارے پاس clear picture ہونی چاہیے کہ ہم لوگ کیسے solve کر رہے ہیں اس پورے سوال کو کیسے statutory bank ratio central bank reserve central bank reserve یہ دکھا رہا ہے کہ central bank کے پاس کتنا پیسہ ہے یہاں پر bank کے بارے میں بات ہو رہی ہے central bank کے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی ہے تو اس لئے میں اس کو ہٹا سکتا ہوں یہاں بھی central liquid reserve رہا ہے میں اس کو بھی ہٹا دوں گا اب بچے میرے پاس یہ دون چیز ہیں اب cash in hand divided by total assets کیا دکھائے گا what it will show it will show کی کتنی میرے پاس liquidity ہے جو پیچھے ہم لوگوں نے دیکھا اسی وجہ سے یہاں پر آ جائے گا SLR یہ bank کے اندر پیسہ ہے وہ نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ cash in hand اوپر ہے تو یہاں پر logically بھی آنسر ہو جائے گا اور بھی ہی اس کا بلکل دوستو صحیح آنسر ہے ٹھیک ہے دیکھو کچھ اور بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں there are some other ٹیکنیکس also جس کی مدد سے ہم لوگ solve کر سکتے ہیں scientifically proven method ہے کہ one can relieve the moment just by closing their eyes and going back to the time جب آپ کے teacher آپ کے friends یا کوئی بھی اس topic کے بارے میں آپ کو information provide کر رہا تھا اب imagine کر سکتے ہو کہ ہاں بھائی اگر مان لو پریزیجنٹ والے chapter سے کوئی سوال آ رہا ہے تو جس سوال پریزیجنٹ teacher نے پڑھا تھا یا میں پڑھا تھا اس سمحے پر کیا چیزیں انہوں نے بولی تھی اس کو recall کرنے کی کوشش کر سکتے وہ recalling power بھی بہت سارے بچوں کی دوستوں مدد کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ question paper میں بھی کبھی کبھار answer ڈھون سکتے ہیں مان لو دو سوال آئے اور دونوں سوال سیم topic پہ ہیں ایک سوال آپ نے solve کر لیا یا نہیں بھی کیا پر اس کے اندر جو information given ہے اس کا استعمال اگر آپ دوسرے سوال میں کر سکتے ہو تو بھی آپ answer کی طرف پہنچ سکتے ہو ایسا بہت سارے سوال میں ہوتا ہے کیونکہ سو سوال ہیں آپ کے پاس جو اپنے آپ بہت ساری information اور facts carry کرتے ہیں پر ہاں یہاں پر ایسے usage میں تھوڑی سی tension زیادہ رہتی ہے پر آپ استعمال کر دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو سوال کو solve کرنا ہے دو ہی سیم پیپر کے اندر مال ہو جیسے یہ ہے convention on biodiversity 2012 کہاں ہوا تھا یہ جنرل سوال ہے کہ کہاں پہ ہوا تھا اس سوال کا دوست ہمیں لوگ direct answer ہمیں پتا ہے کہ اے ہے ہیدراباد انڈیا کے اندر یہ ہوا تھا اب ایسے ہی ایک اور سوال آیا کہ کہ رہا ہے consider the following statement regarding the convention on biodiversity ہیدراباد 2012 ٹھیک ہے ایک ہی پیپر میں دو سوال ہے اب 2012 میں ہیدراباد میں ہوا تھا ہمیں اس سوال میں ہم لوگوں کو پتا لگ گیا کیونکہ یہ تو یہاں پہ ہے اس والے کا سکتے تھے اس کے ساتھ یہاں پہ دو اور چیزیں ہیں کی انڈیا نے پلیج کیا 50 ملین ڈالر فور biodiversity conservation it focused majorly on ocean and marine diversity now guys یہاں پر answer c ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس پرٹکولر سوال میں elimination technique کا استعمال نہیں کر سکتے اس میں آپ کو factual these kind of questions but اس سوال کی مدد سے یہ والا سوال solve کر سکتے تھے کیونکہ یہاں پر ہیدر آباد کا answer ہے وہ ہمیں یہاں پر مل گیا تو ہم لوگ اس technique کا استعمال کر سکتے تھے ایک extra detailing کی طرف آپ آگے بر سکتے کہ آپ اپنا focus language کے ساتھ بھی shift کر لیتے ہو کبھی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے یہاں پر سوال english میں لکھا ہے مقاطر کچھ words ہیں جو ہم لوگ کو سمجھ نہیں آرہے ہیں کیا ہمارا brain کو strike نہیں کر رہے ہے کبھی کبھار ہندی والا پڑھنے سے بھی بہت سارے سوال آپ لوگ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں ٹھیک یہ والی چیز جو آپ c set والا پیپر دیتے اور جو relations والے سوال ہوتے ہیں مہا پہ آپ کے بہت زیادہ کام آتی ہے اب جو کچھ شبد ہیں جیسے shall be more often than not most of the time تو جیدہ تر ایسی چیزیں اکثر true ہوتی open ended statement چل رہی ہے پر یہاں پر جو authoritative terms ہوتی ہیں 100% 0% always absolute never یہ اکثر incorrect ہوتی ہیں اب ایک اور چیز میں یہاں پہ بولوں گا کہ میں نے بولا یہ اکثر incorrect ہوتی ہیں ہمیشہ incorrect نہیں ہوں گی ان کو استعمال تب ہی کرنا ہے جب ہم کے پاس کوئی راستہ ہی ہو اور ان کو بھی سب سے تو اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کو اس چیز کو use کر نا ہے اور بہت ہی جیادہ cautiously اس چیز کا آپ کو استعمال کرنا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہے every state has at least one tiger reserve ہر state کے پاس کم سے کم at least ایک tiger reserve ہونا چاہیے tiger is protected under wildlife protection act now immigration technique کا استعمال کرتے ہے بھلے تھوڑا سا second statement کریے tigers protected ہے wildlife protection act کے اندر tiger national animal ہے obviously protected ہوگا wildlife protection act کے اندر تو second والی statement تو بالکل correct ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہے تو ہم لوگ 50 پر پہ 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 رہی ہے کہ ہر ایک state کے پاس کم سے کم ایک tiger تائگر پہلی بات تو اتنے سارے بھی نہیں ہے کہ ہر ایک state کے پاس کچھ state ایسی بھی ہیں جہاں پہ شاید tigers نہ بلکل اگدم 9 10 علاقے کی states دیکھو شاید وہاں پہ نہ ہو ہم یہاں پہ knowledge کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ہم شاید کا استعمال مطلب میں 50-50% پہ آگیا مجھے سوال کو solve کرنا ہے سجو بھائی یہاں پہ لکھا ہے پر i am very doubtful about statement اور اس کے maximum chances incorrect ہونے کے ہیں تو میں جاؤں گا یہاں پر b کی طرف to only کی طرف and b is the correct answer here extra information given by two keywords every and at least helps in identifying the option as کی کون option right ہے کون option wrong ہے ٹھیک اس نے میری یہاں پہ مدد کری simply یہاں پہ دخو sez act 2005 کے بارے میں بات لکھئی ہوئی ہے کس کا main مقصد کیا ہے development on infrastructure facilities promotion of investment from foreign sources promotion of exports of services only now اب میں infrastructure facility بڑا رہا ہوں investment بڑا رہا ہوں special economic zone بنا رہا ہوں اور economic دو چیزوں پہ work کرتی ہے manufacturing اور services کے اوپر اور services کے لیے اگر میں specifically بنا رہا ہوتا تو میں special services zone ہی نہ بنا دیتا economic zone نام کیوں لکھتا economic تو اپنے آپ میں بڑی term ہے اس میں 3 only اسے اٹھا دو اس میں 3 اٹھا دو اس میں 3 اٹھا دو 1 & 2 اس کا answer ہے ہو گیا ہو گیا نا easily solve these are the things we need to implement یہ ہی چیزیں تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کچھ سوالوں کو solve کرنے کے لیے examiner کے نظریے سے سو کو میں آپ کے لیے an academy کے combat کے سوال بناتا ہوں ہم لوگ an academy میں کھا بھی سائی test series بناتے آپ لوگ کے لیے لیے آپ یہ سوچو کہ teacher نے کیا سوچ کے وہ چیزیں بنائی ہوں examiner کی perspective کیا ہوگا examiner کی approach کیا ہوگی وہا پر چیزوں کو solve an way مطلب none of the above یہ والی چیزیں لکھی ہوتی ہیں دیکھو اگر یہ لکھا ہوا ہے اگر یہ چیز لکھی ہو گیا تو میں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے ان دونوں cases میں جو chances ہیں correct ہونے کے it is like 25% 25% کے chances now اس method کا استعمال صرف تبھی ہونا چاہیے جب you haven't mark بہت سوال آپ نے mark نہیں کر رہے ہیں اور بھائی سوال کو solve کرنا ضروری ہے پتہ آئے کہ cut off clear نہیں ہو رہی ہے extra سوال کروں گا تو ہی chances بنیں گے تو 20 to 40% chances یہ ہوتے ہیں سو this was all the thing جو کہ مجھے آپ کو آج کے session میں بتانی تھی do not forget کہ آپ لوگ session کو like share کریں اور آپ کے جو بھی سجاب ہو لیکھ سے comment باکس میں کمنٹ کرنا بھی بلکل مد بھول this is Avan Sharma signing off in today's session thank you for joining and do not forget to subscribe to our channel study is